اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ محمد رفیقی آواز میں جو جادو ہے وہ کسی اور میں نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ میں محمد رفیقی آواز کو چنوٹی دینے کے لیے ایک نئی آواز ڈھونڈی گئی تھی جی ہاں یہ آواز تھی مہندر کپور کی بولی ووڈ میں مہندر کپور کو لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ محمد رفیقی آواز کو چنوٹی دے سکے دراصل بولی ووڈ کے ایک بڑے نرماتا نردیشک کا کسی بات کو لے کر محمد رفیقی سے ٹھن گئی تھی اور اس منموٹاؤ میں مہندر کپور کی کھوج ہوئی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بڑے دل والے محمد رفی نے دونوں باہیں فیلا کر نہ کیول مہندر کپور کا سواگت کیا تھا بلکہ سمائے سمائے پر مہندر کپور کے گایان کی کمیوں کو بھی دور کرتے رہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون بڑا نرماتا نردیشک تھا جس کی محمد رفی سے ٹھن گئی تھی محمد رفی جیسے سیدھے سادھے اور سرل انسان سے آخر کس بات پر ہوا تھا ان کا منموٹاؤ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بولی ووڈ میں مہندر کپور کا پدارپڑ ہوا اور کیسے ایک دوسرے کے پرتیدوندی کے روپ میں میدان میں آنے کے بعد بھی محمد رفی اور مہندر کپور میں گروہ چیلے کا سمبند ہستا پیت ہو گیا تو آئیے اس پورے مسئلے پر باریکی سے نظر ڈالتے ہیں محمد رفی کی دلکس آواز اور مدمست سنگیت سے لوالب یہ سبھی گانے بولی ووڈ کے مہان نرماتا نردیشک بی آر چوپڑا یعنی بلدیو راج چوپڑا کی بنائیں فلموں کے ہیں بی آر چوپڑا نے 1949 میں کروٹ نام کی فلم بنا کر بولی ووڈ میں نرماتا نردیشک کی روپ میں ڈیویو کیا تھا حالانکہ ان کی پہلی فلم تو بوری طرح فلاف ہو گئی تھی لیکن بعد میں وہ ایک بڑے نرماتا نردیشک بننے میں سفل ہو گئے اس سفلتہ کے پیچھے کہیں نہ کہیں محمد رفی کی آواز کا جادو بھی شامل تھا جو لوگوں کے سیر چڑھ کر بولتا تھا ہو نہ ہو بی آر چوپڑا کو بھی اس بات کا علم تھا کہ ان کی فلموں کی کامیابی میں ان گانوں کا اہم رول ہے جس میں محمد رفی کی جادوی آواز گنستی ہے تو انہوں نے ایک خوبصورت پیکیز دے کر رفی صاحب کو سونے کے پنجرے میں قید کر لینا چاہا دراصل وہ چاہتے تھے کہ رفی صاحب کی دلوں کو چھو لینے والی یہ آواز ان کی فلموں کے لیے ہی استعمال ہو لیکن محمد رفی تو خدا کی بنائی وہ مبارک ہستی تھے جس کا نور سب پر برسنا لاجبی تھا ایسے میں بھلا کوئی سونے کا پنجرہ انہیں کیسے قید کر سکتا تھا رفی صاحب نے بی آر چوپڑا کا پرستاؤ ٹھکرا دیا اور اپنی آواز کا تبرک دنیا کو باٹنے کے لیے راضی رہے رفی صاحب نے بی آر چوپڑا کی پیشکش ٹھکرا دی تو چوپڑا صاحب کے گرور کو چوٹ لگ گئی انہوں نے تاؤ میں آ کر محمد رفی کو دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ اب سے وہ اپنی فلموں کے گانے ان سے نہیں گوائیں گے اتنا ہی نہیں انہوں نے رفی صاحب کو چنوٹی بھی دی کہ وہ انڈسٹری میں ایک اور محمد رفی پیدا کر دیں گے جب اس عداوت کی خبر پھیلی تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کیا واقعی اس مکملی آواز کا کوئی دوسرا گائک بھی ہو سکتا ہے یہی سے انٹری ہوتی ہے اس مہندر کپور کی جو محمد رفی کے گانوں کا ریاض کر کے ہی اس مقام تک پہنچ سکے تھے مرفی اکھل بھارتی سنگیت پرتیو گیتہ کا ویجیتہ بننے کے بعد مہندر کپور پنجاب سے ممبئی تو آ گئے تھے اور بولی ووڈ میں فلموں کے لیے گانے بھی گا رہے تھے لیکن انہیں کسی بڑے بینر میں گانے کا موقع نہیں ملا تھا محمد رفی کے سبسٹیوٹ کی تلاش کر رہے بی آر چوپڑا نے مہندر کپور کو موقع دیا انیس سو سٹھ سٹھ میں بی آر چوپڑا کی گمراہ ریلیز ہوئی جس کے گانے مہندر کپور نے گائے تھے فلم گمراہ میں سنیلدت، اشک کمار، مالا سینہ، نیروپا رائے، دیوین ورما اور شاشی کا لانے عبینہ کیا تھا فلم میں ساحر لدھیانوی کے لکھے سات گانے تھے جس کی دھنے بنائیں تھی سنگیت کا روی نے تین گانے مہندر کپور کے ایکل تھے اور دو گانے آشا بھوسلے کے ایکل تھے اور دو گانوں کو مہندر کپور اور آشا بھوسلے نے ڈویٹ کے روپ میں گایا تھا اس فلم کے گانوں نے مہندر کپور کو رات و رات بڑا سنگر بنا دیا بی آر چوپڑا کو ایک ایسا فنکار مل گیا تھا جس کے دم پر وہ اپنی فلموں کو ہٹ کرا سکتے تھے اب بھلے ہی کسی کو گمراہ فلم کی یاد نہ ہو لیکن مہندر کپور کے یہ گانے آج بھی اتنے ہی مشہور ہیں مانا جا رہا تھا کہ مہندر کپور کے کارن رفی صاحب کو چناؤتی مل گئی ہے لیکن رفی صاحب تو رفی صاحب تھے نہ تو ان کی فطرت میں کوئی آنچ آئی اور نہ ہی پیشانی پر بل پڑے کچھ دنوں میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ گائیکی کی باریکیاں سمجھنے کے لیے مہندر کپور تو رفی صاحب کے پاس ہی جاتے ہیں اور رفی صاحب بندہ آس ہو کر ان کے فن کو نکھارنے کا کام کر رہے ہیں محمد رفی کے ساتھ مہندر کپور کے اچھے تعلقاتوں کی خبر سے لوگ اواق تھے لوگوں کے دلوں میں رفی صاحب کے پرتی عزت اور بڑھ گئی اور مہندر کپور کی لوگ پریادہ بھی مہندر کپور کے بیٹے روحان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے پاپا کا محمد رفی سے گروہ اور شش کا سمبند تھا اتنا ہی نہیں محمد رفی کے سنگیت آیوجنوں میں مہندر کپور ان کے لیے تانپورا بھی بجاتے تھے تو دوستو ایسے تھے مہان فنکار رفی صاحب جنہوں نے اپنے ہی جیسے گانے والے اپنے ہی پرتیدوندی کو نہ کیول گلے سے لگایا بلکہ انہیں اپنا شش بنا کر ان کی کلا کو نکھارتے رہے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ہم جلدی ہی حاضر ہوں گے آپ کے لیے فلمی دنیا سے جڑے ایسے ہی قصے اور کہانیاں لے کر ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے میتروں اور پریچتوں کو اسے فارورڈ ضرور کیجئے نمسکر دوستو